بھائی بیسک کمپیوٹنگ کا جو ہو ہے اس میں آج میں بیسک کمپیوٹنگ کا بھی کراؤں گا اور آپ کو یہ پوری بکس کے ذریعے امپورٹنٹ بھی بتاؤں گا کہ چھے سو آٹھ این آئیو ایس ٹیل کلاس کے بیسک کمپیوٹنگ میں کیا چاہے جو آنے اردو میں میں نے سولف کرائی اور اس کے ساتھ اس سارا پورا سولف کیا ہے پورے اس میں امپورٹنٹ بتاؤں گا اور چلیس اور شروع باتیں کیسے کیسے آیا رہا کیا کیا آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی بے این آئیو ایس کلاس ٹین کا چھے سو آٹھ بیسک کمپیوٹنگ کے بارے میں اردو میں آپ کو پڑھنا ہے تو اردو میں کس طرح تیاری کرنی ہے آج اس ایک ون چھوٹ کے اندر میں پورا بتاؤں گا کیا کیا کوششان آ سکتے ہیں کیسے کیسے آپ کو تیاری کرنی ہے اردو والوں کیلئے سپیشل تو آپ جو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور میں اب شروع کرتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اور اگر آپ کو اس کے نوٹس وغیرہ چاہیے تو نوٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں اسائیمنٹ، ٹی اے میں، پریکٹیکل، ایڈمیشن یا جو کچھ بھی کرانا آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے بیسک کمپیوٹنگ کے اندر کیا کیا آنے والا ہے کیا کیا آئے گا کس طرح سا آئے گا اجھ سب شروع پڑھتے ہیں چلیے شروع کمپیوٹر کی بنیادی باتیں جو ان کے بارے میں آ سکتا ہے تو کیا کیا آ سکتا وہ چلیے سوال آ سکتا ہے بھئی کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کسے کہتے ہیں تو کمپیوٹر ایک ایک ایسا حال آئے جو ڈیٹا کو بامانی اور کارامت اطلاعات میں کیا کرتا ہے تبدیل کرتا ہے ڈیٹا کو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے مختلف مضامین آپ کے ذریعے حاصل کرتا جو نمبرات ہیں کلاس کے سبی طلبہ گئے نام عمر جسن وزن قدو چائے وغیرہ کمپیوٹر کی ان کاموں کی بنیاد بھی کی جاتی ہے جنہیں ان کے ذریعے انجام دے جاتا ہے کمپیوٹر ڈیٹا کو حاصل کرتا ہے سٹور کرتا ہے پریسس کرتا ہے سٹور کی ہوئے ڈاٹا کو حضب ضرورت بازیافت کر سکتے ہیں نتیجہ ان کی تیز رفتار ہو سکتے ہیں کمپیوٹر کو آپ آسان لیگوی میں لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے اور اس کے ذریعے ہم حصاب کتاب کر سکتے ہیں اس کے ذریعے جو جو کام انجام دے جا سکتے ہیں آپ سب لکھ سکتے ہیں ٹکٹ بک کر سکتے ہیں گیم کر سکتے ہیں پڑھائی کی کام ایڈوگیشن آسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے انپوٹ کیا ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے اندر ڈاٹا اور پروگرام کو داخل کرنے میں کا عمل ہے سی یو کیا ہے سی یو انپوٹ آوٹپوٹ اور پروسیسنگ اور سٹورج کا ایک یونٹ کے زیرے نگرانی انجام دے جاتا ہے جسے کنٹرول یونٹ یعنی سی یو کہتے ہیں ٹھیک ہے میموری یونٹ یعنی ایم یو اس یونٹ کا استعمال ڈیٹا اور ہدایات کو سٹور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اے ایل یو کیا ہے جمع تفریق ضرب تقسیم یعنی پلس مائنس ملٹیپلای ڈیوائیڈ وغیرہ کے لئے کیا جاتا ہے آوٹپوٹ یہ ڈیٹا سے نتائج حاصل کرنے کا حمل ہے تاکہ بامانی کارامت اطلاعات حاصل کی جا سکے جو سوالات آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپیٹر کے ذریعے انجام دین جانے والے پانچ بنیادی کام کون سے ہیں تو پانچ بنیادی کام آپ لکھ دیئے گا کہ سب سے پہلے تو ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں کمپیٹر کے ذریعے ہم ائر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کمپیٹر کے ذریعے اپنے لیٹر وغیرہ لکھ سکتے ہیں کمپیٹر کے ذریعے ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں اور جو جو باتیں آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں گے صحیح اس کی سی او اور سی پی او اور سی او کی تعریف بیان کر دیئے گا صحیح اور غلط کے بارے میں آ سکتا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھئے یہ کہ حضبی حسابی اور ناتق عملوں کا انجام دینے والا کام کہلاتا ہے اے لیو کیونکہ حساب کا کام دیتا ہے اے لیو اور سی او کا مشترکہ طور پر کیا کہا جاتا ہے سی پی او مفید کار آمد اطلاعات حاصل کرنے کے لئے ڈیٹا سے نتائج کے حصو حصول کے عمل کو کہتے ہیں آؤٹپوٹ ٹھیک ہے کمپیٹر میں جو ہے کمپیٹر سے منسلک بیرونی آلات کون کون سے انپوٹ آلات آؤٹپوٹ آلات دیرہ مہتی آلات ٹھیک ہے انپوٹ آلات کے بارے میں آ سکتا ہے کہ انپوٹ آلات کسے کہتے ہیں انپوٹ کسے کہتے ہیں تو انپوٹ کہتے ہیں آلات استعمال کنندہ ڈاٹا اور ہدایت کا استعمال کرتے ہیں اسے انپوٹ کے اندر کون کون سے آلات آتے ہیں کی بورڈ آتا آپ کا ماوس آتا ہے لائٹ پین آتا ہے ٹھیک ہے میکنیٹک ایک سرے ٹچ سکرین آواز کداخذ کرنے والا مائکرو فون اور ٹریک بورڈ یہ سارے یہ ہیں کی بورڈ کے بارے میں ایک سوال آسکتا ہے کی بورڈ میں کتنی کیز ہوتی ہیں تو ایک سو چار کی بورڈ ہوتی ہیں میاری کی بورڈ کے اندر اس کے بعد آسکتا ہے آوٹ پوٹ آلات کسی کہتے ہیں آوٹ پوٹ آلات جو ہے پروسیس آوٹ پوٹ ڈیوائز پروسیس آوٹ پوٹ ڈیوائز یعنی اطلاعات استعمال کنندہ کو ظاہر کر دیتا عام طور پر استعمال ہونے والے کچھ آلات مندرجہ زیل ہیں مانیٹر پرنٹر اور اس کے بعد پلوٹر اور اسکینر مانیٹر کے بارے میں آسکتا ہے مانیٹر کتنے طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے LCD اور ایک ہوتا ہے CRT CRT جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹیوب ہوتی ہے اور LCD جو ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے CRT یہ رہا اور LCD یہ رہا کرنٹر کی جو ہوتا ہے کیئے کسی کی ہے کیتھوٹری ٹیوب یا مانیٹر CRT مانیٹر کے لاتا ہے اور LCD جو ہوتا ہے اسکہ زمین کا مانیٹر فلیٹ پینل مانیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پلین ہوتا ہے بلکل اس کے بعد ایک سوال ہے پرنٹر کے بارے میں آسکتا ہے پرنٹر کیا ہوتا ہے کتنے پرکار کا پرنٹر ہوتا ہے پرنٹر ہوتا ہے لیزر پرنٹر ان جیک پرنٹر ڈٹا مارکس پرنٹر اور لائن پرنٹر ٹھیک یہ سارے پرنٹر کی کیا ہے اس میں ہے اس کے بعد آ سکتا ہے ایک سوال پلوٹر کے بارے میں پلوٹر کسے کہتے ہیں ایک قسم کا آؤٹپوٹ ڈیوائز ہے یہ بھی پرنٹ نکالتا ہے لیکن یہ بڑے بڑی چیزوں کے مشینوں کے پرنٹ نکالنے میں کام آتا ہے ٹھیک ہے جی عمارتوں کی تعمیراتی منصور ہے میکینیکل ڈیزائن وغیرہ کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ منزل جیل صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے ماؤس ایک آؤٹپوٹ ڈیوائز ہے OCR کا مطلب ہے اپٹیکل کون پریسز ماؤس جو ہے ایک آؤٹپوٹ ڈیوائز ہے بتانا ہے آؤٹ ہے انپوٹ ہے انپوٹ ہے یہ غلط ہے کیونکہ ماؤس جو بھی امورک کرتے ہیں اندر کی طرف داخل ہوتا ہے سوال آسکتا ہے کہ ٹاسک بار کسے کہتے ہیں جب آپ کمپیوٹر سسٹم کو شروع کرتے ہیں تو سکرین پر سب سے نیچے کی طرف سٹارٹ اور ٹاسک بار ظاہر ہوتا ہے اور جب تک ونڈوز چلتی ہے ٹاسک بار نظر آتی رہتی ہے دیکھئے میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے جیسے یہ پٹی آتی ہے کمپیوٹر میں نیچے اسے ہی ٹاسک بار بولتے ہیں سوال آسکتا ہے کہ ٹاسک بار کسے کہتے ہیں جب کوئی پروگرام چلایا جاتا یا کوئی ونڈو کھولتا ہے تو پروگرام کو ظاہر کرنے والا آئیکن ٹاسک بار کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اس ونڈوز سے دوسری ونڈو یا ایک پروگرام سے دوسری پروگرام میں جانے کے لیے ٹاسک بار کے اوپر ونڈو کو ظاہر کرنے والا آئیکن پر کلک کیجئے جیسے ہی ونڈو پروگرام کو بند کرتا ہے آئیکن ٹاسک بار غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے پروگرام کو شروع کرنا اب کیا آ سکتا ہے ایک سوال فائل اور فولڈر کی نشاندہی اگر آپ کو معلوم نہیں کہ کوئی فائل یا فولڈر کس جگہ موجود ہے سوال آ سکتا ہے فائل اور فولڈر کو کیسے ڈھونیں گے تو سی ڈی ای نیٹ ورک ڈرائیو اگر سسٹم ورک کا حصہ ہے تو مطلوبہ فائل فولڈر کو سرچ کرنے کے لیے سرچ اپشن پہ آپ کو کلک کرنا ہے وہاں پہ اس فائل کا نام داننا آ جائے گی اس کے بعد نیا فولڈر بنانا نیا فولڈر آپ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے پھر ڈوکومنٹ مائی ڈوکومنٹ پہ کلک کریں گے فائل کے تحت نیو پہ کلک کریں گے اور فولڈر کا انتخاب کریں گے نیو فولڈر کے نام سے ایک نیا فولڈر بن جائے گا نیا فولڈر کا نام ٹائپ کریں گے اینٹر دبائیں گے فولڈر ونڈوز میں یا دیکس ٹوپ پہ خالی جگہ میں رائٹ کلک کرنے سے نیا فولڈر بن جاتا ہے رائٹ کلک کیجئے کرزر کو نیو پہ لائی اور فولڈر پہ کلک کر دی یہ سوال آسکتا ہے فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کیسے کرتے ہیں ایف ٹو سے بھی کر سکتے ہیں اور شورٹ کٹ یہ ہے کہ آپ ڈوکومنٹ پہ جائے رائٹ کلک کریں رینیم که اپشن پہ آگے نام دیں اور اسے تبدیل کر دیں اس کا نام آسکتا ہے فائل یا فولڈر کو عضب کرنا یعنی ڈیلیٹ کیسے کریں گے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے آئے تو پہلے سٹارٹ بٹن پر کلک کریں اور پھر ڈوکومنٹ پہ کلک کریں اور فائل فولڈر پہ کلک کیجئے اور جیسے آپ قتم کرنا چاہتے ہیں فائل میلیو پہ آگے لیے سب سے آسان طریقہ بتا رہا ہوں فائل پہ کلک کرو رائٹ کلک کرو ڈیلیٹ کے اپشن پہ کلک کر دو فائل یا فولڈر ڈیلیٹ دیا گا اس کے بعد سوال آسکتا یہ سوال دیکھ لیں ڈیلیٹ ہونے والی فائل یا فولڈر ریسائیگل بھی ان میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے ایڈیٹ مینیو کے تحت آپ فائل کا نام تبدیل کر سکتے ہیں غلط ہے ایڈیٹ مینیو کے تحت نہیں کر سکتے بلکہ رینیم کے ذریعے کر سکتے ہیں ونڈو کی مدد سے آپ نئی سوفٹ ویئر بہت آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں خالی جگہ بھی آئیں گی خافل اندہ بھی لینگز بہت آئیں گی خالی جگہ کو پور کیجئے فائل کے تحت کلک کیجئے فولڈر مند فائل کس کے تحت فائل جو ہے یہاں پہ کس کے تحت کرنی ہے تو اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ فائل جو میں وہ کرنی ہے دائے ماوس بٹن سے اس کے بعد یہ کہ اگلا سوال کہ اگر آپ دباتے ہیں اگر آپ دباتے ہیں کوئی آئٹم کو ڈریک کریں تو آپ شارٹ کٹ تیار کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے دائیں اگر ہم دائیں دباتے ہیں اور تیسرے کا ہے سب سے نیچے اور چوتے کا ہارٹ ڈیس اور اس کے بعد ہے کنٹول کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سوال جو آ سکتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے ورڈ پروسیسنگ کی اہم خصوصیات بتانی ہے تو آپ سب سے پہلے بنے ہوئے بلیٹن اور کسٹم ٹیمپلیٹ کا استعمال کر کے پروفیشنل ڈاکومنٹ کی تشکیل کر سکتے ہیں آپ ٹیبل آف کانٹینٹ کی تشکیل کی صلاحیت جیسے مختلف خصوصیات کا استعمال کر کے دستاویز کو منیجمنٹ بہت سانی کر سکتے ہیں آپ ایک ہی وقت میں کئی دستاویزات پر کام کر سکتے ہیں میل مرچ کی مدد سے آپ ماس میلنگ یا میلنگ ٹیبل جیسے مرچ ڈوکومنٹ کی تشکیل تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ پڑھ لیں گے اس میں آ جائیں گے اب اس کے بعد جو سوال آ سکتے ہیں میں ان کی طرف دیان دے رہا ہوں تو ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے کونسا سوال آ سکتا ہے رولر کسے کہتے ہیں رولر کسے کہتے ہیں رولر افاقی یعنی ہوریزونٹل اور عمودی یعنی ورٹیکل پیمانوں کو ظاہر کرتا ہے یعنی رولر ایک ایسے بھی ہوتا ہے اور ایک ایسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ایسے رولر کہتے ہیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے دو رولر ہیں ایک تو دیکھیں نہیں رہا نہیں اس پہ ہے یہ ہوریزونٹل اور یہ ورٹیکل دو طرح کا رولر ہوتا ہے ٹھیک ایک اپس 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 رولر آج اس کے بعد اگلی سوال آ سکتا مندر زیل میں صحیح اور غلط بیانات کی نشاندہ ہی کریں پہلے کے شورٹ کٹ منیو فیچر کی مدد سے آپ منیو بار کے متبادلات کو استعمال کے بجائے وٹ کمانڈز کی تیزی سے استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہے مختصر منیو میں سبھی کمانڈز ظاہر ہو جائیں گی غلط ہے وٹ روٹر کمانڈز اور ہائیڈ رولز دونوں کے لئے صحیح ہے دستاویز کو ٹائپنگ ایریے میں بلنگ کرنے والے سیاہ امودی لائن انسٹرن پوائنٹ کہلاتی صحیح ہے اس کرول بار کا استعمال دستاویز کو ہاشی کے متعین کرنے کے لئے کہہ جاتا ہے اس کے باس سوال نئے دستاویز کی تشکیل کیسے کرتے شورٹ کٹ ہے کنٹرول اور دستاویز کی تشکیل کرنے کے لئے آپ رائٹ کلک کریں اور نئیو ڈوکومنٹ پہ کلک کریں بن جائے گا محفوظ کیسے کریں گے سیف کرنے کے لئے شورٹ کٹ کی جائے کنٹرول ہے ورنہ آپ آئیکن پہ کلک کریں گے اور سیف کے اپشن پہ کلک کریں گے فائل کا نام دالیں گے اور آپ کی فائل سیف ہو جائے گی اس کے سیف پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ جنرل اپشن پہ کلک کریں پھر اس کے بعد پاس ورڈ دالیں موڈی پاس ورڈ دالیں اور اس طرح آپ کس جگہ دو جگہ پاس ورڈ ریپیٹ کرنا آپ کے پاس ورڈ دلتے ہی کنفر جائیں گا پاس ورڈ لگا سکتے ایک سوال اپنے دستاویز کو only ریٹ کرنا یہ بھی لک ہوتا ہے اس کو بھی لگا سکتے آپ only ریٹ پہ اس میں جانا ہے آپ سی ویس پہ اور جنرل اپشن میں ورڈ ریٹ پہ کلک کر دیں گے تو کھل تو جائے گا لیکن only ریٹ ہوگا مطلب پڑھ سکتا ہے کھر کچھ نہیں سکتا اس کے بعد دستاویز کو پتہ لگا دستاویز مطلب آپ کا جو دستاویز ہے وہ کہا پہ ہے اس کے لئے آپ F3 بھی دبا سکتے F3 دبائیں گے سرچ کا آپشن آئے گا وہاں پہ اپنے ڈوکومنٹ کا نام دالیں گے اور وہ اس کی شوٹ کٹ جو ہے کنٹ و یا کنٹ ف4 دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آفیس بٹن میں آگے کلوس پہ کر دیں گے تو دستاویز کو پرنٹ کرنے کے لئے اس کی شوٹ کٹ ہے کنٹ پی 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 پور پرنٹ شوٹ کٹ ہے اور آج 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 بھی آپ ڈائرک اس پرنٹ کی کمان بھی دے سکتے اس کے بعد ہے اگلا ہے بھائی اب جو کی بورڈ شوٹ کٹ کی یہاں پہ کچھ ان کو دیکھ لی دیں کی بورڈ شوٹ کٹ کیا ہے آ سکتے کنٹ رو فائل اوپن کنٹ رو نیو پیج کنٹ رو پیج خوش فائل ف12 سیو 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 مطلب ہوتا ایکی فائل کئی نام سیو کنٹ رو سیو شیفت ف12 اس سیو سیو کنٹ رو پیج پیج کنٹ رو پیج کنٹ سیو 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 پیج ہیل کنٹ رو ف فائن کنٹ رو 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 کنٹ رو جی گو ٹو کنٹ رو سیو شیفت این کرز این آم کنٹ کریں گے لائن کی شروع آ جائیں آ آ جائیں کنٹ ٹو ہم بیگن آف دی دوکومنٹ جہاں سے کام شروع کر پہ جائیں کنٹ ٹ سیو آ آ جائیں کنٹ ٹ آ کنٹ ٹ کنٹ کنٹرل بھی پیس کنٹرل Z ہنڈو کنٹرل وائی ریڈو کنٹرل بھی سے بولد کنٹرل آئی سے تیلی کنٹرل یو سے اندرلائی وہ ساری شورٹ کٹ کی جائے پیلال ہم جو اب آگے کرتے ہیں آگے چلتے ہیں لائن مارکر اس کے بعد بھائی سوال ہے لائن سپیسنگ کیا آیا آ سکتا ہے لائن سپیسنگ جو ہے جیسے یہ دو لائن ہیں ان کے بیچ کا جو خالی جگہ چھوٹی ہوئے ہیں اسے لائن سپیسنگ ہیں لائن سپیسنگ کی شورٹ کٹ ہے کنٹرل وان سنگل لائن سپیس کنٹرل ٹو ڈبل لائن اور کنٹرل فائیو دیل لائن اس کے علاوہ آپ جو ہے وہیں جا سکتے ہیں ہوم کے اپشن میں پیرا گراف میں وہاں آپ کو جو ہے لائن سپیسنگ کا اپشن دیکھے گا اپنی مرضی سے کتنی بھی لائن کا سپیس آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال آیا ہے مطن کو یعنی ٹیکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے کیا ہے کنٹرل ایک سے کٹ کریں گے اور جہاں آپ کو لے جانا ہے وہاں جا کے کنٹرل وی کر دیں گے وہیں آپ کا وہ پیسٹ ہو جائے گا موو ہو جائے گا ایک جگہ سے اور مطن کی نقل کرنے کے لئے اچھا سوال آ سکتا ہے کوپی کرنے کے لئے ٹیکس کو ٹیکس کو سب سے پہلا آپ لگیں گے ٹیکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرل سی دباتے ہیں سی فور کوپی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جہاں آپ کو پیسٹ کرنا ہے جہاں مطلب رکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کے کنٹرل بھی کر دیتے ہیں اس سے آپ کا کیا ہو جاتا ہے وہ پیسٹ ہو جاتا ہے اسپیلنگ اور گرامر اسپیلنگ اور گرامر کا کیا طریقہ ہے اسپیلنگ اور گرامر کے ذریعہ الفاظ کے ہیچ اور قواہد کے اغلات کی جانچ کر کے اسے درست کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ الفاظ کے ہیچ درست نہیں ہے مجھے دوسر نہیں ہے تو لال رنگی لیر داخل ہو جائے گی وہاں پہ آپ اسے جو ہے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں اور اسے صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا سکتا ہے صفحے کا سائز اور سمتبندی یعنی پیج کا سائز کتنے طرح کا ہوتا ہے پیج لیاوٹ کے اپشن میں جائیں گے وہاں پہ ہر طرح کے سائز میں جائیں گے لیٹر لیگل اے فور وہ مزید الگ الگ طرح ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے موڈرےڈ ہے میرہ رہے یہ سب پیج کے جو ہے الگ الگ سائز ہیں اور اس میں آپ جو ہے ہاشیاں وغیرہ بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ پیج کے سائز آئے ایک نمبر میں آ سکتا ہے ہیڈر اور فوٹر کے بارے میں ہیڈر کیا ہوتا ہے فوٹر کیا ہوتا ہے ہیڈر جو ہے ٹاپ پہ آتا ہے یاد رکھے گا آپ لکھیں گے ہیڈر جو آتا ہے وہ پیج کے اوپر پہ آتا ہے اوپر کی طرف اور ہیڈر ایک بار لگانے سے بار بار آتا رہتا ہے میں آپ کو جرنل چیزیں بتا رہا ہوں ونطب جو پوچھ سکتے ہیں ایک بار ہیڈر لگا دیا ہر پیج پر اپنے آپ آتا رہے گا وہ فوٹر کیا ہوتا ہے فوٹر ہوتا ہے پیج کے نیچے حصے پہ آتا ہے فوٹر جو ہے پیج کے نیچے حصے پہ آتا ہے ایک بار لگا دیا تو لگیے فوٹر ہے اور یہ آپ کا ہیڈر ہیڈر اوپر آتا ہے وہ فوٹر نیچے آتا ہے اس کے بعد ہے پیج نمبر پیج نمبر بھی لگا سکتے ہیں پیج نمبر آ جاتے ہیں اس کے بعد آ سکتا ہے بھائی پیج بریک کو داخل کرنا پیج بریک کیسے کرتے ہیں پیج بریک بھی ویسی ہوتا ہے پیج لیا اوٹ کے اپشن میں جائیں گے پیج بریک کے پیج لیا اوٹ کے اپشن میں جائیں گے پیج بریک کو اپشن پر کلک کریں گے وہی سے پیج کیا ہو جائے گا بریک ہو جائے گا اس کے بعد سوال ہے اگلا اب سوال آسکتا ہے سپیر شیٹ کی خصوصیت جو سیپریٹ شیٹ ہوتی اس میں ہم سم کر سکتے ہیں لسٹ اوٹو فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹریک اینڈ ڈروپ چارٹ ہیں پائپو چارٹ ہیں اب یہ ایک سوال آسکتا ہے دوہزار ساتھ امیس ایک سل کی کیا خصوصیت ہیں اس میں زیادہ قطار ہے اور کومل اور دیگر نئی خصوصیات ہیں کتنے اس میں دوہزار ساتھ کے گزٹ میں ایک لاکھ دس لاکھ اٹھالیس ازا پانسو شیطر قطار ہیں اور سولہ ہزار تین سو چوراسی کولم ہیں یعنی اس میں دوہزار تین کے مطابق پندرہ سو زیادہ قطار ہیں پندرہ سو پرسنٹ زیادہ قطار ہیں اس کے بعد ایک پوششن یہ بھی ہے کہ ورکشیٹ میں نام تبدیل کرنا اگر آپ کی جو ورکشیٹ ایک سل کی اس میں نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے تو ورکشیٹ کے نام کو تبدیل کرنے کے لئے مندرہ زیادہ اگدامات کرسکتے ہیں ورکشیٹ پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے پر جس کا نام تبدیل کرنا ہے پوپ اپ مینیو سے رینیم کا انتخاب کریں گے پوپ اپ مینیو جو ہوتا ہے اس میں رینیم کا انتخاب کریں گے ورکشیٹ کا نیا نام یہاں مثال میں کیمسٹری ٹائپ کی تو کیمسٹری ٹائپ کریں گے تو اس کا جو نام ہے وہ کیمسٹری ہو جائے گا یہ جیسے یہاں پہ یہ نام آپ دیکھ سکتے ہیں کیمسٹری ہو گیا اب اس کے بعد ہے سیل اور رینج منتخاب کرنا دیکھے اپنی ورکشیٹ میں ڈیٹا کو داخل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو سیل یا رینج کو منتخاب کرنا ہوگا جب آپ ایکسل ورکشیٹ کھو دیں تو سیل اے ون فال ایکٹیو ہو جاتا ہے ایکٹیو سول جو ہے وہ کی بورڈ کی دیگر سیل کے مقابلے زیادہ جو ہے گہرے رنگیں ہوتے ہیں جس پہ بھی ہم وہ کرتے ہیں وہ زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے اگلا جو آپ سے پوچھنے کے لئے آ سکتا ہے کوششن وہ یہ ہے سیل ریفرینس کے بارے میں آ جاتا ہے یہ بھئی سیل ریفرینس کیا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سیل ریفرینس کے بارے میں سوال آ جاتا ہے سیل ریفرینس جو ہے ہر ورکشیٹ میں متعدد کولم اور کتارے ہوتی ہیں یعنی لائنز ہوتی ہیں کولمز ہوتی ہیں ورکشیٹ کے ہر ایک سیل کا منفرد ریفرینس ہوتا ہے مثال کے طور پر اے ایٹ اس سیل کا ریفرینس ہے جس کا کولم نمبر اے اور کتار نمبر ایٹ ہے اسی کو ہم سیل ریفرینس کے اس کے بعد جو ہے کولم اور کتاروں میں یہ سوال ہے کہ کولم اور کتاروں کا سائز تبدیل کرنا ہے یہ سوال ہے کیونکہ اگر جو کولم کا سائز اتنا ہے تو اس کو بڑا چھوٹا کے سکتے ہیں تو مخصوص چھوڑائے والے کولم کا تائیون کرنا اس کولم یعنی کولموں کو انتخاب کیجئے جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہوم ٹیپ پر سیل گروپ میں فارمیٹ پر کلک کیجئے سیل سائز کے تیز کولم ویڈ پر کلک کیجئے کولم ویڈ باکس میں مطلوبہ قدر کو ٹائپ پیجئے ٹھیک ہے جو آپ چاہتے ہیں کولم ویڈ میں جائیں گے اس کی چوڑائی جتنی چاہتے ہیں 20 سینٹی میٹر تو 20 میں جائیں جتنی بھی آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کولم کا سائز ہے بریک کر کے بھی کر سکتے ہیں کچھ کے بھی اور یہاں لکھ کے بھی اس میں جہاں کولم ویڈے وہاں لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے کولم کی ہائٹ بڑھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے جو کولم والی اچھائی کتر گئے اس کتائی ان کیسے کرے ان کتر پر کتاروں کو منتخف پیجی سے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہوم ٹیپ پر سیل گروپ میں فارمیٹ پر کلک کریں فارمیٹ کے آپشن پر کلک کریں سیل سائز کے تحس رو ہائٹ پر کلک کریں رو ہائٹ باکس میں مطلوبہ قدر کو ٹائپ پر جتنی آپ جو اس کی اچھائی چاہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سوال آتا ہے آپ کا پیج بریک کے بارے میں آ سکتا ہے کہ پیج بریک کیا ہے بریک کا مطلب ہے توڑنا پیچ میں سے اگر پیج بریک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے ورکشیٹ میں پیج بریک متعین کرنے کے لیے اس کتار کا انتخاب کی دی جیسے آپ بریک کے ٹھیک نیچے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس کتار کے لیبل پر کلک کیجئے اور اس کے بعد جو پیج لی آؤٹ میں جائیے پیج سیٹ اپ پہ جائیے بریک پہ جائیے اور انپٹ پیج بریک کا انتخاب کیجئے ایک سل منتخب کی گئی کتار سے نیا صفحہ شروع کر دے گا اس کے نیچے نیا پیج آ جائے گا ٹھیک ہے جی پیج سیٹ اپ کے بارے میں آ سکتا ہے پیج سیٹ اپ کیا آئے صفحے کی وزے سازی ہاشیوں کا تائیون نیز، ہیڈر اور پوٹر کو شامل کرنے کے لیے مینو بار سے ہم جو ہے فائل، رینج، سیٹ اپ کا انتخاب کرتے ہیں فائل میں پیج سیٹ اپ کا انتخاب پیج جو ہے پیج آپشن کی مدد صفحے کا سائز جیٹا کا سمت بندی ایرئے کے سکیلنگ پرنٹ، کوالٹی وغیرہ کا تائیون کر سکتے ہیں پیج سیٹ اپ وینڈو میں پیج ٹیپ کے تحت اورینٹیشن کا انتخاب کیجئے یہاں لینڈ اسکیپ یا پوٹریٹ کا انتخاب لینڈ اسکیپ ہوتا ہے لنبائی میں چوڑائی میں پوٹریٹ ہوتا ہے لنبائی میں ٹھیک ہے جیسے جو ہے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں جیسے یہ اگر آپ اسے اس طرح لکھنا چاہتے ہیں لنبائی میں تو اس طرح اور اگر آپ اسے جنوی پر کے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ لینڈ اسکیپ اس کے بعد ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ورکشیٹ میں سکھی ایک سفے کی چوڑائی پر پرنٹ اور اس میں سبھی کولم نظر آئے ہیں تو آپ کو وائیڈ فیٹ ٹو ون پیج کا انتخاب کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ فیٹ ٹو ون پیج کا انتخاب کریں گے یہی اب اس کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہاشیہ ہاشیہ کہتے ہیں مارجن ہاشیہ جو ہوتا ہے وہ مارجن پھیلاتا ہے ہاشیہ یعنی مارجن پیج لے آؤٹ میں ٹیپ کی پیج سیٹ اپ گروپ سے مارجن کا انتخاب کر کے بائیں دائیں اوپر اور نیچے ہاشیوں کو تبدیل کیجئے ہیڈر اور فوٹر میں قدروں کو کیا کرنا آپ کو ٹائپ کر کے اس بات کا تائین کیجئے کہ مطن سفے کے کنارے سے کتنے فاصلے پر ظاہر ہوگا سینٹر آن پیج کے تحت ہوریزونٹل اور ورٹیکل چیک باکس کو چیک کیجئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ پیج سیٹ اپ آپ پہ مارجن چھوڑ دے گا کہ کتنی جگہ چھوڑ نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوال آ سکتا ہے پرنٹ پریویو پرنٹ پریویو کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے پرنٹ پریویو جو ہے یہ ہے کہ پرنٹ پریویو کی مدد سے آپ ورکشیٹ کو اس شکل میں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں کاغس پر پرنٹ ہونے کے بعد نظر آئے گا اس کا فائدہ ہی کہ ختم پرنٹ آؤٹ سے پہلے ورکشیٹ میں ضرورت ترمیمات یعنی چینجز کی جا سکتے ہیں دستاویز کا پرنٹ پریویو دیکھنے کے لئے درزے لگدامات کیجئے پہلے تھے یہ فائدہ تھا پہلے آپ آفیس بٹن پہ آفیس بٹن سے یعنی سائیکن سے پرنٹ کا انتخاب کیجئے ٹھیک ہے اور پرنٹ کا انتخاب کینے کے بعد پرنٹ پریویو پہ کلک کیجئے دیکھیں کس طرح سے یہاں پہ پچھرز میں بھی دکھا رہا ہے اس آئیکن پہ آپ نے پریس کر آ پھر پرنٹ پہ اور یہاں سے پرنٹ پریویو پہ آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ پرنٹ پریویو اس طرح سے دکھا دے گا بھی ایسے آئے گئے آپ ٹھیک ہے پرنٹ پریویو پہ دیئے گئے پریویو نیکس اور پریویو پر پرنٹ کلک کیجئے زوم بٹن کی مدد کے صفات کے قریب سے دیکھ سکتے اگر کسی کسی کی ترمیم مقصود ہے چینجز کرنا چاہتے ہیں تو پیس سیٹ اپ بٹن پہ کلک کیجئے پرنٹ پریویو کو بند کرنے کے لئے کلوس پہ پرنٹ کو جاری رکھنے کے لئے پرنٹ پر کلک کیجئے اس سے پرنٹ بھی ہو جائے یہ بات جو ہے پرنٹ کے بارے میں آ سکتا ہے پرنٹ کیسے کرتے ہیں پرنٹ ورکشیٹ کو پرنٹ کے لئے آفیس بٹن پہ سے پرنٹ کو منتخف کیجئے ٹھیک ہے اور پرنٹ رینج کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا وہ نہیں ہے اب اس میں فائل کو کھولنا اور فائل کو محفوظ کرنا اور اس میں فائل کھولنے کا مطلب اوپن کرنا کنٹرول اوپن ہوتی ہے محفوظ کرنے کے لئے کنٹرول اس بند کرنے کے لئے کنٹرول ڈبلو یا کنٹرول اوپن 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 پہلے سے موجودہ فائل کو کئی طریقوں سے کھول سکتے ہیں وینڈو ایکسپلور میں جائیں اس فائل کو کھولنا چاہتے ہیں فائل پر ڈبل کلک کیجئے امیس ایکسل چلائیں پروک ڈاؤن مینیو میں آفیس بٹن پہ کلک کریں اوپن پہ کلک کیجئے اور پاپ ان مینیو سے اس فائل کو منتفق کیجئے جسے آپ کھولنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں بتاتا جا رہا ہوں اور کچھ اس طرح سمجھ میں آئے تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ فائل کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آفیس بٹن پہ کلک کرنا اور سیف پہ کلک کر کے نام لکھ دیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں میں پوش کرنے کے لئے کنٹرول ایس کی کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیف کے اپشن پہ کلک کر کلک 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 یعنی اسے سیف کرنا کیسے کریں کلک 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 پھر اس میں جو اپن کریں گے تو پاسورڈ مانگی گا موڈیفائی پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے موڈیفائی پاسورڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ only read کرنا چاہتے تو کر دی ورنہ ok کر دے سیف کریں گے تو پھر کسی کو دیکھے گی اور اس کے بعد کسی اس ٹیپ میں فونڈ سے متعلق سبھی اوصاب کو ظاہر گیا ہے اس میں فونڈ فیس سائز فائل اور ایفیکٹ شامل فارمیٹنگ ٹول بار کو استعمال کر گیا آپ سیل کی مشمولات کو بولڈ ٹیلی کو انڈرلائی فارمیٹ سے متعلق فرد متبادلات کو فارمیٹ سیل ڈائیلوگ بوکس کا استعمال بورڈر اور پیٹرن ٹیپ بھی اتنا مشکل اب یہ دیٹ این ٹائم دیکھیں دیٹ این ٹائم کوئی مشکل نہیں ہے اس کی شورٹ کٹ جو ہے نا دیٹ این ٹائم کی ہے ہولٹ کنٹرول پلس ٹائم اور دیٹ کے لئے پلس ٹی یہ شورٹ کٹ ہے اور ویسے بھی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں جو تو ایک ٹائم کی شورٹ کٹ بتا دی اور اگر لگانا چاہتے ہیں کولم اور قطعوں میں وضع سازی بتا دی میں نے چھوڑا کرنا اوٹو فٹ اوٹو فٹ ایک وہ ہے اس کے اندر کہ آپ کو اوٹو فٹ کر سکتے ہیں کولم کی چھوڑائی کو تبدیل کرنے کے لئے سرخی پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور ہوم ٹیپ پر کلک کیجئے ریبین سیل گروپ سے فارمیٹ کا انتخاب کرنا ہے یہاں سے فارمیٹ کا انتخاب کرنا ہے یہاں پہ فارمیٹ اور فارمیٹ جیسے آپ کھولیں گے تو اس میں اوٹو فٹ کولم پر کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا اوٹو فٹ ہو جائے گا یہاں سے اس اوٹو فٹ کریں گے تو اپنے آپ یہ حساب سے اس کو سلیکٹ کر لے گا اوٹو فٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اوٹو فٹ کیا ہوتا ہے جتنی جگہ چھائی ہوتا ہے جتنی جگہ گھٹتا ہے ہائیڈ ان ہائیڈ سوال آتا ہے ہائیڈ ان ہائیڈ کے سب سے منتخاب کیے گئے کولموں کتاروں کو ان ہائیڈ اور ہائیڈ کرنے کے مجھے مرائی کولموں کو اس پیج رینج کو منتخاب کرنے کا مخفی کولم موجود ہے اس انتخاب کے لئے کولموں پر رائٹ کلک کریں ان ہائیڈ متبادل کا انتخاب کریں اور آپ کولم سی کو ورکشیٹ میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اسے کیا کر دیا ان ہائیڈ ہو رہا اس طرح آپ کولموں کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ ورکشیٹ کو ان ہائیڈ ہائیڈ کرنا تو ورکشیٹ کو ہائیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے ورکشیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو شیٹ سے ہماری یہ اس کو چھپانا اس شیٹ ٹیپ پہ کلک کیجئے جسے آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کونٹیکس مینیو سے ہائیڈ متبادل کا انتخاب کیجئے جیسا کہ یہ زیل میں دکھایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے یہاں سے آپ کو کرنا ہائیڈ کی ہوئی شیٹ کو ان ہائیڈ کرنے کے لئے کسی بھی میرائی یعنی ویزیبل شیٹ پہ رائٹ کلک کیجئے ان ہائیڈ ڈائیگلو بوکس ظاہر ہو جائے پھر اس میں اس شیٹ کا انتخاب کیجئے جسے آپ ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پھر اس میں صرف ایک ہی شیٹ ہے جسے ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک گئی یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں نا یہ اس کے بعد جو ہے اگلا ہے ورکشیٹ کو پروٹیکٹ والا تو ہو جیتا اب ہے فارمولے کیا ہوتے ہیں نا فارمولے اور فنکشن ایکسل ورکشیٹ کے اندر ڈیٹا میں ردو بدل کرنے اور مفید معلومات کے لئے فارمولے اور ورکشیٹ فنکشن اہم پرول ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے فارمولے کی ابتدائی مصابی نشان ایکول سے ہوتا ہے مطلب سب سے پہلے آپ کو ایکول کا سائن لگا ہے ریاضاتی ایڈیٹر مثلا جمع کے لئے تقسیم کے لئے اور لوجیکل ایڈٹس مثلا موردن اور لیزدن سیل کے ریفرینس سیل نیم چین مطن یا قدرے ورکشیٹ سے مطالق فنکشن مثلا کے طور پر ایوریج سم موجودہ سیل جس میں آپ نے فارمولا داخل کیا ہو مکمل فارمولا داخل ہونے کے بعد نتیجے کو ظاہر کرتے ہیں علاوہ جب آپ کسی ایسے سیل کو منتخب یا کلک کریں جس میں کوئی فارمولا موجود ہو تو فارمولا فارمولے بار میں نظر آئے گا ٹھیک ہے جو بھی آپ ایکٹیوٹی کریں گے وہ اس جگہ فارمولا بار میں نظر آئے گی فارمولا بار یہ کلاتا ہے فارمولے میں سے کھل جاتا ہے اس کے بعد ایک سوال ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے کوپنگ آف فارمولا فارمولے کی نقل کرنا ہے نا مسکورہ والا پینڈل اسی طرح ڈریک کیچیں گے ٹیبل کولا میں واقعی سب سیل ڈھک جائیں یہ خود بخود فارمولے کی نقل کر دے گا تعلیقہ فارمول میں واقعی طلبہ کے نمبروں کے حاصل جمع کی تحصید کر دے گا بتا دے گا اس کو آپ کیچیں گے یہاں سے ویک کریں گے تو اپنے آپ ایک کے کرنے کے بعد کیچ دیں اپنے آپ اس کا انصر آ جائے گا اوٹو سم کیا ہے اوٹو سم کے بارے میں آ سکتا ہے سیل کی قدرے یعنی ویلیوز کے حاصل جمع اوٹو سم فیچر کی مدد سے بھی کہہ جائے گا اس عمل کو کس طرح انجام دینا اس کی وضا ہے سیل ایف تھیری پہ کلک کریں فارمولا ٹیپ پہ کلک کریں فنکشن لائبریری گروپ کلک کریں سم کا انتخاب کریں انٹر کریں متبادل دور پر اس کام کو آپ ایف تھیری بی تھیری گورن ای تھیری پہ لکھ کر انجام دیں اس سے فیزکس کیمسٹری اور میت انگلیس کے نمبر ہوگا حاصل جمع مل جائے گا اس کے بعد ہے بھائی امپورٹن پوشن دیکھ رہا ہوں آپ کے لئے چارٹ کے بارے میں آ سکتا ہے چارٹ کی اپنی اقسام ہیں چارٹ کی مدد سے آپ ورکشیٹ میں داخل کے ڈاٹا کو بسری شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں بسری شکل میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح سے آپ چارٹ کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں چارٹ کی اقسام چارٹ کی کئی اقسام ہیں جیسے کولم چارٹ ہے لائن چارٹ ہے پائی چارٹ ہے اور بار چارٹ ہے ٹھیک ہے اور ایریا چارٹ ہے جس میں ایریا کو شو کر سکتے ہیں اور ایکس ٹی چارٹ سکیٹر چارٹ یعنی سٹاک چارٹ سرفیس چارٹ اور ڈان چارٹ ببل چارٹ اور رادر چارٹ چارٹ کی اجزہ مطلب چارٹ کے جو وہ ہے پارٹس وہ کیا ہے چارٹ سٹائیشن پورے چارٹ کو دیئے گیا انہوں ہیں ایکس ایکسل ٹائٹل مہور کے ڈائیلوگ پیج کو دیا گیا انہوں ہیں ایکسس ٹائٹل مہور کے ڈیٹا پیج کو دیا گیا انہوں ہیں یہ تو خیر نہیں ہے اس کے بعد یہ چارٹ کی شکلیں دکھائیں کیلوس مدد کیلوس مدد کیلوس مدد اب ایک سوال آ سکتا ہے کلیپ آٹ کلیپ آٹ کے بارے میں آ سکتا ہے کلیپ آٹ کیا ہے انسٹ ٹیپ پہ کلک کریں اور الیلسٹریشن گروپ سے کلیپ آٹ پہ کلک کریں کلیکشن کو منتخب کریں اور گو بٹن لبائیں کلیکشن میں کلیپ کیجئے کلیپ ورکشیٹ میں داخل ہو جائے گی کلیپ کو ایڈٹ کرنے کے صرف کلیپ پہ کلک کیجئے یا فارمیٹ ٹیپ کو ظاہر کر دے گا فارمیٹ ٹیپ کے ریبین سے متعلقہ گروپ کا انتخاب کیجئے اور مطلوبہ تبدیلیاں کیجئے اب اس کے بعد جو ایمورڈن گوشن ہے وہ کیا ہے پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ آ سکتا ہے پاور پوائنٹ شروع کرنا کیا ہے کیسے شروع کرنا ہے پاور پوائنٹ کی سب سے بنیادی کام سلائیڈز کو تشکیل لینا ہے آپ اپنے خیالات کو سلائیڈز کے سلسلے کی شکل میں سکرین پر اتارتے ہیں سلائیڈوں اور مطن کو شامل کر کے آپ اپنے خیالات کو الفاظ کی شکل میں پھر اللہ اس میں فوٹو کے ساتھ کچھ لکھ بھی سکتا ہے ملٹی فیچر کا استعمار کا اپنی سلائیڈوں کو جازب نظر بنا سکتا ہے اللہ اٹریکٹیو بنا سکتا ہے اس میں آپ کے لئے پارٹ ساؤنڈ، میوزک، ویڈیو کلپ بغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کو شو کرنا اور کیا سکتا ہے اس میں اب ہے بھائی اس میں سلائیڈ ویوز سلائیڈ ویوز یہ امورڈن ہے سلائیڈ ویوز پاور پوائنٹ میں متعدد ویوز شامل ہیں جو سلائیڈ کی تشکیل و پیش کشم و سکیلی مفیز ساوی ان کے نام نارمل شورٹڈ سلائیڈ سلائیڈ ویو پہلے دو ویو پیش کی تشکیل اور آخری سلائیڈ ویو نارمل ویو کمانڈز کا انتخاب اب اس کے بعد ہے اگلا سلائیڈ با سلائیڈ سپیلنگ چیک سپیلنگ چیک کیا ہے پاور پوائنٹ میں آپ کسی طرح کی سپیلنگ چیک کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ریویو میں جا کے سپیلنگ کمانڈ پر یا ایف سیون دبا دیں اس سے بھی آپ کی سپیلنگ چیک ہو جائے گا اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج پر ہی لکھ کریں اور اگر اگنور کر دیں گے تو وہ چینج نہیں ہوگی جیسی دی ویسی اور کیا ہے دستاویس کو بند کرنا ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کے لئے کنٹرول ایف کور بھی ہے اور آفیس بٹن میں جا کے کلوز پر کلک کریں گے تو وہ کلوز ہو جائے گا کی بارڈ شورٹ کٹ کیجے ہیں انہیں پڑھ لیے گا یہاں لیا جاتی ہے پڑھ لیں گے تو کچھ آپ کا فائدہ ہی ہوگا اب آپ کو جو ہے پوشن پیپر بتایتا ہوں کیسا آئے گا کس طرح آپ کو پوشن پیپر سولپ کرنا ہے اردو میں میں نے کرائے پوشن پیپر سرٹیفیگٹ بیکری بیسک کمپیٹر کا اردو میں ہے یہ سارا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ایک پوشن ہے کہ ڈیوائیڈ دا ہول ڈیٹا انٹو اس مول پیگر جو ڈیٹا ہے فلندہ بلینڈز کیا چیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے پورے ڈاٹا کو چھوٹے جو ہے پیکٹوں میں تقسیم کرتی ہے کیا چیز ہے جو کرتی ہے تو یہ پیکٹ پرائیزیشن اگلا ہے کہ ایک ای پی ایڈرس ایک ای پی ایڈرس میں نمبروں کو جوڑتے ہیں جو ڈائی لوگ کے ذریعے الگ الگ کی جاتے ہیں کتنے نمبروں کو چار نمبروں کو جوڑتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے سی فنکشن بلیٹ ان فورمولوں کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے فنکشن بلیٹ یہ والا دیکھ دی جگہ اگلا ہے کہ ایم ایس ایکسل دوہزار تین ایک ونڈوز پر مبنی پیکج یعنی ایم ایس ایکسل جو دوہزار تین ایک ونڈو بیس تین سو پینسٹ پیکج پر ہے اس کے بعد اگلا کہ ایم ای سی آر انکوڈیڈ شدہ چیک کو پڑھا اور تکیب دیا جا سکتا ہے ایک منٹ میں دوہزار اس کے بعد اگلا ہے کہ دیکھیں اردو میں جو ہے نا اردو میں افتر آ رہا ہوں میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کس طرح کا کوششن آ رہا ہے پیپر ہے پہلا یہ کوششن ہے پہلے میں اس میں فلندہ بھی لینگ سے اور دوسرے میں رائٹ روٹ ٹھیک ہے تو اس طرح کا ہے اور کیا کیا آ رہا وہ بھی آپ دیکھیں آپریٹنگ ہارڈ ویر اور اپلیگیشن سوفٹ ویر کے درمیان ان فورس کے طور پر کام کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کیا کام کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم وینڈو نائنٹی فائف میں ڈیوائز ڈرائیف کو کھوچ کو بہتر بناتا ہے وینڈو ایکسپلورر پھر ان دب لینگز آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے پرنچنز کی انفرادی ڈھائی یعنی سلائیڈز آر انڈیویجوال سلائیڈز ہیں اب اس کے بعد پرو اور فولس والا ہے اب یہ ہے انفرسی سرچ انڈن کی مصال ہے سہی ہے سرچ انڈن دے راتا ہے اب یہ ہے کلائنٹ کمپیٹر ایک ایز جمپ ٹرمینل کنیکٹیڈ پو دا ریموٹ ہوسٹ تو یہ بھی سہی ہے کلائنٹ کے کمپیٹر وہ ترمینل کے طور پر کام کرتا ہے اس کے بعد ہے آئی سی پی ڈائل آپ اکاؤنٹ کے مقابلے میں کیپل کینشل کی رفتار دس گنا تیز ہوتی ہے غلط ہے کمپیٹر کی تفریز سرد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے گیم کھیل سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے اب ہے اسلاح لیجنڈ کا تعلق سے ہے ہینڈ آؤٹ ہینڈ آؤٹس کیا ہے کاغذ کی شیٹ پر ایک ساتھ ہینڈ آؤٹس کیا ہے چپی ہوئی سلائیڈوں کو تھامنیلز ہینڈ آؤٹس کیا لاتا ہے کاغذ کی دوسرا ہے کاغذ کار تحسی کی خصوصیات بتایا اوٹو کریکٹ فیچرز کیا ہے غلط املا کو تیزی سے درست کرنا وقت بچانے کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے ایف ٹی آئی کیا ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول ٹھیک ہے اس طرح کے سوال آئیں گے رائٹ اینی ٹو فانکشن آف کمپیوٹر کمپیوٹر کے دو کام بتانے انپوٹ ڈاٹا اور کوسس اگلا سوال ہے کہ منی ٹرانسفر کا کیا مقصد ہے منیمائز بٹن کا منیمائز بٹن کا کیا مقصد ونڈو کے آئیکن بنانے اور سائز کو کم کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے بات دیکھا آپ نے تیسرے سب پہلے دوسرے میں رائٹ رونگ تھا اور تیسرے میں چھوٹے سوال اب چھوٹے میں دیکھیں کیا آتا ہے لیجنڈز کا کیا مقصد ہے پڑھنے والے کو ڈیٹا چارٹ کو پڑھتا مدد کرنے کے لئے بنائے اب ریپلیس کرنے کے لئے کیا کمانڈ ہے تو بدلنے کے لئے کمانڈ ہے وہ ہے بھائی کنٹرول ایچ اور کرنے ڈیٹ کے لئے آج کی تاریخ کے لئے وال شیفٹ دی یہ شورٹ کٹ کیز آپ پڑھائیں گے سب دیکھ لئے اب یہاں پہ آنسر دا فولو ونگ کوششن ان ٹو تری سین اس میں بھی چھوٹے تھے اور یہ بھی چھوٹے بس مدد چار کوششن اس میں آپ کے چار کے رون آج چھے کوششن آئیں گے چھوٹے پیام اور چھوٹا پیپر ہوتا ہے پہلے یہ ہے کہ ڈبل کلک کیا ہے سرچ کرنے کا پلیٹ فورم یاد رکھئے اب اگلا ہے کی بورڈ شورٹ کٹ کیز کے فائدے بتائیں کام جلدی اور مہارت سے کرنے میں مدد ملتی تیسرا ہے بلیٹ اور نمبر کا کیا مقصد ہے اس کا جواب ہے خاص قبر کی طرف دیان دینے کے لیے اپنے سامے سے بہترین بات چیت کریں اگ دم ڈاٹ ڈاٹ لگے ہو ہیں اگ دم فوکس جانے کے لیے اس کا اس ہی کے بعد اگلا سوال ہے فرق بتائیں ٹھیک ہے کسی بھی پہلا ہے کہ آؤٹ لائن اور ہینڈ آؤٹ نمبر لکت کے بیچ انتر سپشت کرنا کسی بھی لائن کو توجہ دلانے کے لیے ہینڈ آؤٹ پرنٹ کہتے ہیں آؤٹ لائن اور ہینڈ رائٹ اس کے بعد اوٹو کریکٹ اور سٹوپ لیا آؤٹ کریکٹ ساریف کی مرضی کے بغیر غلطی کی تبدیل کرتا ہے جبکہ آؤٹ اسپیل ساریف کو متنبع کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اسے بتاتا ہے الائنمنٹ ٹیب اور فون ٹیب کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب دے گے اس ٹیب کے ساتھ ملا سکتے چھوٹا سوال کیا ہے پارٹ کو اپنے پردان کیا جاتا ہے پارٹ کے بعد دیئے گا کرنے کی چڑھنا ہے اب جیکٹیو ہے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کے سوال ہوگے جواب دینے مطلب پیس ہی جائے گا تو یہ تھا ایک میں چھوٹا سا کر دکھا دیا ہے نا جو آپ کے اس میں آسکتا ہے اب میں تھوڑی چیز آپ سمجھا دیتا ہوں اس میں کہ کیا آسکتا ہے شورٹ کٹ کیس بتائیں پیپر کے حساب سے جیسے سی یو کیا کنٹرول یونیٹ سی پیو کیا کنٹرول پروسیسنگ یونیٹ سی دی کمپیک دیس کے او سی آر کیا اوپٹیکل کریکٹر دکھو بنائے دیکھیں او ایم آر کیا اوپٹیکل مارک ریڈر سی آر ٹی کیا رین ٹی ایل سی دی کیا لیکی فائی لیکویڈ کیس ٹی ایل 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 بیس کیا بیگنر سول پورس سی ایم بولک انسٹرکشن کوٹ کومن بیزنیس اور آخری کیا ایل 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 اس کے بعد اور بھی میں دیکھ لیتا ہوں آپ کے لئے تو آپ کے کام آر جیسے آپ پائل اوپن کرنے کے لئے کنٹرول نیا پیچ کے لئے کنٹرول سی کلی کنٹرول اور شیفت ایل کنٹرول کنٹرول سی پیس کنٹرول بی کنٹرول سی کنٹرول آئے کنٹرول بی گول کنٹرول آئے کنٹرول بھی دیکھتا ہوں آپ کے لئے کچھ شورٹ کٹ اور سوال بغیرہ دیکھتا ہوں جیسے یہ سوال سرچ انجن کیا ہے سرچ انجن وہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سائٹ شکریوں سے سرچ انجن کے جیسے آپ یہ لکھ سکتے ہیں گوگر ہے یا ہو ہے ٹھیک ہے نیٹ اس کیپ ہے کوور ٹون ہے آس جیو سے ہے ایول ہے یہ سب جو ہے سرچ انجن کے نام سے آ جیسے کسی کیا آفرم لگتا ہے ڈاٹ ان ڈاٹ کوم یہ سارے چیزیں ویب براوزر سے ویب براوزر کیا ہوتے ویب براوزر یہ سب تو بھائی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائزی تھی میں نے ویڈ چھوٹ تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے امید پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں نوٹس وغیرہ چاہیے تو کونٹک کر لیں ٹی اے میں پریکٹیکل جو کچھ بنوانے کونٹک کر دیں انشاءاللہ سمید شکریہ آپ